بسم اللہ الرحمن الرحیم وائ فائی سگنلز نہیں آ رہے تو جس میں ایووڈ ڈیوائس کو بھی جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہوں جیسے ہی اٹیچ کروں گا آپ کو جو اس کی آواز سنائی دے گی تو میں نے ایووڈ ڈیوائس جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دی ہے تو یہ میرے پاس جو میں یوز کر رہا ہوں فیلال زونگ فور جی کی جو ہے مرے پاس ایووڈ ڈیوائس ہے زونگ فور جی تو آپ کے پاس جو بھی ہے یہ کنیکٹ ہو چکی ہے جس میں آپ کو یہاں دیکھا بھی جاتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو موبائل وائ فائی یہاں اس نام سے لکھے ہوئی ہے تو یہ میرے پاس بیسکل ایوڈ ڈیوائس ہے تو آپ کو یہاں سگنل بھی جو آتے ہوئے دکھائی دیں گے تو جس دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس یہاں اس کے جو ہے وہ سگنل وغیرہ بھی آج وغیرہ بھی کنیکٹ بھی ہو چکی ہے لیکن اس میں سیم وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی میں نے ابھی نہیں ڈالا ہوا تو کیونکہ میں نے اس کی سیٹنگ کی ڈی ای سی پی وغیرہ میں اپنا پروڈجیکٹ بنا رہا تھا تو انٹر فونک آلیں مطلب ہو کہ پی بی ایس کی سسٹم سے فینل یہ پروڈجیکٹ وغیرہ کے اوپر کام کرتا تو اس کے لیے بسکلی یہ یوز کر رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے اس کا پاس ورڈ وغیرہ آپ کو جہاں یہ نام اور پاس ورڈ وغیرہ سپوز کریں آپ نے کسی سے یہ ایوڈ وائس لیا یہاں آپ کو اس کا پاس ورڈ وغیرہ بھول چکا ہے تو آپ اس کو ری سٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں آپ کو سگنل وغیرہ سب کچھ دکھائی دے لیکن مجھے آپ اس کا سپوز کریں کہ پاس ورڈ وغیرہ نہیں آتا کیونکہ یہ ریڈی میں نے آٹو اس کیونیکٹ کیا اس لیے یہ آٹو میری کونیکٹ ہو رہا یا درواز یہ کونیکٹ نہیں ہونی تھی تو ری سٹ کرنے کے لیے جسٹ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو ایوڈ وائس ہے اس کی اوپر آپ کو ری سٹ لکھا ہوا نظر آئے گا یہ اوپر سے ایک یعنی کہ جہاں تین لائنز جو بلنک آ رہے ہوں گی تو وہ ایک لائن یعنی کہ تین جو لائٹس ہوں گی ایک لائٹس جو پرمنٹلی جو آپ کو بلتی ہوئی نظر آئے گا دوسری جو بلنکنگ کرتی ہے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا جب اتاریں گے جو فور جی جونگ فور جی والی پلیٹ تو اس کے نیچے جو آپ کو جو ایک سراہ سا نظر آگا اور وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ ری سٹ اس ری سٹ کے ساتھ ایک سراہ ہوگا اس سراہ میں جانے کہ آپ نے جسٹ کوئی بھی پینسل ہے نیڈل مطلب کہ سوئی ہے کوئی بچے جس سے ساتھ آپ اس کو پریس کار سکیں تو آپ نے کچھ سیکنڈز کے لیے اس کو پریس کیا رکھنا ہے جیسے کہ ابھی میں اس کو پریس کار رہا ہوں تو جسٹ آپ نے جانے ابھی میں ایڈوائز جو ہے وہ اٹیچ کی ہوئے اپنے پی سی کے ساتھ آپ چارجر میں اس کو لگا دیں یا پھر آپ اس کو جو ہے آپ کہیں بھی پی سی کے ساتھ لگا جیسے کہ ابھی میں نے اس کو پی سی اپنے یعنی کمیٹر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوئے اور جب آپ اس کو دبائیں گے پٹن کو آپ پتہ چل گئے آپ دبا رہے ہیں جسٹ آپ اس کو پریس کیے رکھیں تب تک آپ کو پریس کیا رکھ رہے ہیں جب تک کہ وہ ساری لائٹ سے دوبارہ بلنگ نہ ہو جائیں تو میں نے پریس کیے ہوئے اس کو رکھا ہوا تھا اب میں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ ساری کے ساری اس کی لائٹ سے دوبارہ بلنگ ہوئی ہیں اور میرا انٹرنٹ کنیکشن وغیرہ بھی جو وہاں سے آواز آئیے کہ آپ کو یہ دیکھے دوبارہ کنیکٹ ہو جی میں نے اس کے ریموو نہیں کیا بلکہ آٹومیٹکلی جب میں نے اس کو پریس کیے ہوئے تھا تو یہ اس کے ذات آٹومیٹکلی یہ بلنگ ہوئی ہے اور یہ اس طرح جس نے ورک کیا ہے آپ یہ والے سگنل دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سلو ہے اس لیے آپ کو دکھائی دیرا یہ رائے والے سگنل آپ گیا ہے جب اس کو میں بند کر دوبارہ آن کروں گا یہ دیکھیں میں نے وائی فی آف کیا آپ دوبارہ آن کروں گا تو یہ والے ہمارے پاس سگنل جو ہے یہاں سے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے وائی فی سگنل جو ہے وہ میرے پاس دوسرے چلے گئے اور آٹومیٹکلی زونگ ایم بی بی جو بائی ڈیفالٹ اس کا نام تھا وہ شو ہو جو گا اور اب اس کو میں کونیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ مجھ سے پاسورڈ مانگے گا جو بھی آپ کو پاسورڈ تھا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ جرس اس کو یہاں جو ہے انٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس یہاں سا پاسورڈ انٹر ہوگا جو اب اس کے اوپر آپ کا یہ پاسورڈ لکھا ہوا گا آپ بل کو جہاں سے آپ نے اٹیچ کیا اس کے سٹارٹنگ پر دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو پاسورڈ لکھا ہوا آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گا یعنی کہ پاسورڈ میں لکھا ہوگا وائ فائی کی لکھا ہوا جہاں آپ میرے پاس نظر آ رہا ہے آپ کے پاس جو بھی لکھا ہوا ہے آپ کی نہیں ایوو کے مطابق دیکھیں اس کو اوپر جہاں آپ سیم ڈالنے کے لیے اوپر سے کور اتارتے ہیں کور اتارا ہوا اور کور کے نیچے یعنی کہ جو اولڈ میں نے لگا تو اس کو انٹر کرنے کے کچھ تو یہ دوبارہ اس کو لگانے نہیں لگنے دے گا آپ مجھے جو ایوو کے اوپر لکھا ہوا پاسورڈ ہے وہ لگانا ہوا تو جس میں اس کو جو ہے وہ لگا لیتا ہوں تو وہ تھا میرے پاس جو سیونٹی سوری نائنٹی سکس نائنٹی سکس اور اس کے علاوہ میں تھرٹی ون سیونٹی جو بھی اچھے لکھا ہوا پاسورڈ آپ کا ہوگا آپ نے وہ انٹر کرنا ہے میں نے اپنی ایوو کے مطابق جو ہے وہ انٹر کر جس یہاں سے میں نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہی دیر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کنیکٹ ہو چکی ہے تو جس اب یہ میرے پاس سکسیسفل ہی کنیکٹ ہو چکی ہے نوہ انٹرنیٹ ایکسس اور یہ براؤزر فوراً اوپن ہو گیا اب اس براؤزر کے اوپر آپ کو یہ بائی ڈیفالٹ یعنی کہ آپ آپ کو سیٹنگ کرنی ہوگی جس آپ نے گوگل کروم یہ تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر اس کو اوپن کر رہا ہے جو بھی آپ کے پاس جس اس کو اوپن کریں اور اس کے بعد یہاں آپ کو آئی پی ڈریس لکھنا آپ آئی پی ڈریس آپ کی ایوو کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوگا جہاں سے آپ نے پاسورڈ دیکھا ہے یہاں پھر آپ کو نہیں پتا ایوو کے اوپر نہیں ہے آپ کوئی چینج ہو چکے یہاں میٹ گیا جو بھی بسلا ہوا ہے جس سی ای ای ڈی کمانڈ پروم کو اوپن کر رہا ہے یہاں سے جو ہے جس اس کو یہاں لکھیں آئی پی کنفیگ تو یہاں جس میں آئی پی کنفیگ لکھنے کے بعد یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ڈیفالٹ گیٹوے آج ہوگا ڈیفالٹ گیٹوے نائن وان نائنی ٹو ڈاٹ وان سکسٹی ایڈ ڈاٹ وان تو یہ آپ کے پاس یہ ایڈ ڈاٹ وان اب میں جو ہے بروزر میں اینٹر کرو گا یہاں اس طرح آپ کو کمانڈ بھی یوز نہیں کرنی تو آپ ویسے گرافیکل یوزر انٹر فیس کے ترور دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ونڈو ٹین آپ کی ونڈو جو بھی اس ساتھ سے آپ جسٹ آپ نے سرچ کارلنی ہے یعنی کہ وائی فائی تو جسٹ وائی فائی سلیکٹ جو ہے وہ سرچ کریں وائی فائی سلیکٹ سرچ کرنے کے بعد یہاں سٹیٹس میں جہاں اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو آئی پی جو ہے وہ مل جائے گا یعنی کہ یہاں دیکھیں آئی پی وی فور ڈیسی پنفیقلیشن وغیرہ یہ سب کچھ کی گیون ہے ہمیں کس کی ضرورت ہے ہمیں جو اس کی گیٹ وے کی ضرورت ہے اب یہاں آپ کو دیکھیں یہ میرا آئی پی وی فور جو آپ کو اس کو آسائین وغیرہ ہوا ہے وہ ہے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے ڈیفولٹ گیٹ وے کی ضرورت ہے جو کہ اب یہ ہے یہ کمانڈ کے تھرو بھی میں آپ کو بتایا چیز ہے جس آپ کا میتھڈ سیم ہی ہوتا ہے تو میں ہر ایک راوٹر کی اوپر ہار ایک چیز کی اوپر بیسکلی بتانے کوش کر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی بھی چیز میں تو آپ جسٹ مجھے کمینٹس کیجئے ہی وہ کیسے ریسٹ کا اگر نہیں ہو رہی ہے آپ سے تو آپ مجھے کمینٹس کیجئے میں اس کے لئے لیدہ اس کی اوپر ٹیٹوریر بنا دوں گا ریسٹ کا ان کے بٹن پریس کرنا ہے سیمپل سمیتھ لیسے دی وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا تو آپ مجھے یہاں آئی پی ڈیسٹ جو ہے وہ انٹر گا ون نائنٹی ٹوٹ اس کے بعد جسٹ یہاں مارے پاس ایٹ ڈاٹ ون تھا جو ابھی آپ کو میں نے سی ایم ڈی کی طرف بتا دیے جسٹ یہ لکھنا اور اس کے بعد انٹر پریس کرنا جیسے ہی انٹر پریس کریں آپ کے پاس یہاں ایک انٹر فیس جو اوپن ہوئے آپ کے پاس انٹرنیٹ بے شک دیکھ سکتے ہیں لیمٹیڈ ہے کچھ بھی نہیں آپ کو یہ بس کی لینڈ بھی ورکتا ہے اس میں سیم میں وغیرہ کچھ میں نے نہیں ڈالی تو اس کے بعد جسٹ مجھے یہاں ہوں پر جو ہے وہ کلک کرنا ہوگا جیسے ہی میں ہوں پر کلک کروں گا یہاں جو پرابلم لوگوں کو آپ کی وہ معاقب داتا ہوں یہ ساری چیزوں تو عام سی چیزیں ہیں جو آپ جسٹ سکیپ بھی کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ کو پتا تھا تو اس کے بعد یوزر نیم اور پاسورڈ اب آپ کو یہاں یوزر نیم اور پاسورڈ دینا اگر آپ کو یہ ٹھیک ہے نہیں دینا چاہتا ابھی فیلال نام بھی دیں تو کوئی بات نہیں تو جسٹ میں دیکھیں میں نے اس کو کلوز کر دی ہے اب دینا چاہے تو آپ پر ڈیپینڈ کا جانہی کے جو مرضی دیں تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں ایس ای ڈی یوں ہے وہ جو اسائن کر رہا ہے یہاں جسٹ میں نے ایس ای ڈی دی اور اس کے بعد جو بھی نام دینا چاہتا کہ میں نے رائے دیتی اس کے بعد نیکسٹ کر دی جو پہلے میں نے دی اس لیے رائے سلیکٹ دیں تو آپ نے یہاں کوئی بھی اینٹر آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد جسٹ یہاں میں نیکسٹ پر جب وہ کلک کر دوں گا تو ابھی مجھے یہاں جو ہے نیکسٹ پر کلک کرنا ہوگا کہ یہاں مجھے نیکسٹ پر کلک کروں گے اور آگر موڈون کرنے کی کوشش کریں گے معقیاتی اس کے بعد یہ نیم قیر operator وینی کے سیٹ ہو جائیں گے تو جسٹ آپ کو یہاں اگر نیکسٹ پر کلک کریں گے نہیں اور آپ کا کلک تو جسٹ پھر آپ کو لاغن ہی نہیں کرنا ہوگا تو لاغن کرنے کے لیے آپ کو بائی ڈیفارڈ یہ کہیں بھی لکھا تھا لیکن یہ ایڈمین ہی ہوتا ہے اس کا نیم اور پاسورٹ ایڈمین ہی ہوگا جسٹ ایڈمین ایڈمین آپ کو جو ہے وہ لکھنا ہوگا تو میں نے ایڈمین ایڈمین لکھ دی آپ راوٹر اگر یوز کرنے تو راوٹر کا چینج ہوتا ہے ابھی وہ کے بارے بتا رہا ہوں راوٹر کو پر آریڈی میں ٹیٹوریئر بنا چکا ہوں تو جسٹ یہ لاغن جب آپ کر لیں گے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی یہ نمائے پاس نیکسٹ ہو چکا ہوں نیکسٹ ہونے کے بعد یہ آپ کا جو بائی ڈیفارڈ نیم تھا وہ یہاں ڈسپلیو آپ یہ نام آپ چینج کرنا چاہیں تو جو کر سکتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ وہ نام ہے جو آپ کو یہاں جو ہے وہ شور ہے جیسے کہ یہ شور ہے اس کو میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس جو ہے ارڈی نیم تھا یہ ہے میرے پاس میں نے لگایا ہوتا ہے جو میں اس کو لگایا تھا آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد موٹیفاي پاسورٹ اور اگر کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے جو وہی کارسنس کو جو پاسورٹ آپ اس کو جا وہ لگانا چاہتے ہیں تو اپری پی اپریشیڈ کی ابھی الفی الاخر میں اس کو پاسورٹ نہیں لگا رہا ہے جسٹ میں اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ہی کار điتا ہوں تو جسٹ iquement کرنا بلکہ یعنی کہ یہاں میں اس کو چک نہیں کرنا amıں چک کی رہنے تے جسٹ میں نیکسٹ کیا اس کے بعد جسٹ یہاں پھر افرار کرنے کے بعد یہاں پاسورٹ جا ہےhofiek آگا ہے اب یہ جو پاسورٹ آ ہوگا ہے ایمین کا ہوتا یہ پاسورٹ میں نے کھ대�یا تھا یہ وہ پاسورٹ ہے دوسرا پاسورٹ نہیں ہے تو یہاں پھر میں دونوں پاسورٹ کے بارے م it begin یہ تو آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر پاسورٹ نہیں لگانا چاہتا ا ہے معاصرہ جو بائی ڈیفالٹ ہی آنے ایک ہی انہیں دے تو پھر آپ اس طرح نیکس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیرے پاسورٹ جن ہے جب رائے پاسورٹ لگانا چاہے تو اس پر کوئی بھی لگانا چاہے تو اب لگانا چاہے جیسے کہ میں یہاں ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ لگانا چاہتا ہوں تو یہ میں آپ یہ پاسورٹ کہاں میرا یوز ہوگا یہ والا پاسورٹ یہ جہاں یوز ہوگا یہاں جو آپ میں اینٹر کرنا اس وقت یہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد جہاں میں یہاں جس نیکسٹ کرنا جو ابھی میں نے ایڈمین ایڈمین بچوں کو وہاں پرابلوں ہوتی ہے یہاں لوگوں کو وہی پراب بیسک ہوتی ہے اس کے بعد جس یہاں نیکسٹ کریں گے اور یہ والا پاسورٹ ایڈمین والا ہوتا ہے اب ایڈمین ایڈمین والا اگر چینج کرنا چاہے تو اس چینج سرومگ پاسورٹ کیا لہو پاسورٹ کیا آتا ہے اور مارے پاس تین طرح کے پاسورٹ ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے یہ لوہ ہے میلور اور ہائی پاسورٹ آپ کس طرح کا پاسورٹ جب وہ یوز کرتا ہے تو لو پاسورٹ نار گئنگ یہاں کو یہاں سے رکے گا یہ اس طرح کے پاسورٹ لگانے سے تو یہاں دیکھیں یہ میں نے ایڈمین ایڈمین دوبارہ لگانے کی کوشش ہے تو یہ مجھے انٹر نہیں ہونے دی رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سٹرونگ پاسورٹ کیا ہوگا میں ایک کائپٹل جو ہے وہ لگا دیتا ہے یعنی کہ یہاں میں جی لکھ دی یعنی کائپٹل جی لگا دیا اس کے بعد یعنی کہ کائپٹل جی لگا دیا اس کے باران دو تری فور فائف سکس آپ پہ کائپٹل جی لگا دے کہ لوگر جی لگا دے اس کے بعد کوئی بھی کریکٹر یوز کر لیں آپ کو کوئی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں جس یہاں پھر میں نے کائپٹل جی لگا دیا اس کے بعد میں نے ایک سمال جی لگا دیا وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ کچھ جو بھی آپ لگانا چاہیں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے یہ لگا دیا اور اس کے بعد جسٹ انٹر پرس تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ پاسورٹ دونوں سیم ہونے چاہیے اندھی تو آپ کے اگر میچ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے لوگیں انکہ یہ چینج نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے دونوں سیم پاسورٹ لگا آہیں تو یہ میرے پاس شکریہ ساکس پل ہو چکا تو یہ دیکھ سکتا ہے یہ سکس پل ہونے بات هر جیس اس کو جہاں سمجھو großerل کر دیں گا جیسے جیسے انہر آہ تو آپ کے پاس بند ہو جگہ جیسے آپ کے پاس انٹرینٹ اپ کرنکشن بند ہو جگہ جنے کے بعد آپ کو نیو لاغ گنا جی حافظ کرنا جاہیے رائے ہرے پاس آج کو آپ اس کو ہم پاسورڈ لگانا میں نے آپ کو آپ کو پاسورڈ جو بتا تھا وہ ہمارے پاس تھا وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے تو وہ پاسورڈ اب یہاں آپ انٹر کریں گے تو آپ لاغ ان ہو جائیں گے سکسیسفلی لاغ ان اس کے بعد آپ کو بروزر پر دوسرا لاغ ان ہونے کے لیے جو پاسورڈ جو ابھی ہمیں نیو لگایا وہ لگانا پڑے تو اس پہ اوپر یہ ار اڈی میں نے لگایا باتا کیوں لگایا تھا کیونکہ یہ پہلی میں بنائی سیٹنگ کی ہے میرے سیٹنگ میں سیف تھی اس لیے آٹومیٹکلی یہ میرے پاس وان ٹو ایٹ جو پاسورڈ جو وہ لگ چکا ہے اس کے بعد جسٹ اب اسی طرح بروزر کو اپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈمین ایڈمین والے پاسورڈ اب نہیں آپ کا انٹر ہوئے نام آپ کا ایڈمین ہوگا اور اس کے پاس دوسرا جو پاسورڈ آپ نے وہاں جو سیٹ گیا تھا وہ لگانا آپ کو پڑے گا تو وہ پاسورڈ لگانے کے لیے آپ کو جسٹ آپ کیا کرنا کہیں یعنی کہ یہ تو آر ایڈی میں لوگ ان وغیرہ جو کیا ہے اس لیے یہ آپ میرے پاس جو سکسیسولی ورک کرنے تو آپ ادر وائز آپ پڑے لوگ ان کے اس لیے کرنا پڑا دکھیں گے اگر اس کا لوگ اٹ کا آپ کا حضرت میں آپ کو چینج کرنے جس طرح کی جتنی جس کو ہیلپ چاہیے جسٹ وہ سکیپ کر کے سب سے اپنی جو ہے ہیلپ لے لیتے ہوں کیوں کہ مفتلی کومنٹس آنے یہاں کیا کیا یہاں کا تھوڑا بات ابھی میں اس لیے کچھ بھی سکیپ نہیں ہے ایٹو زی آپ کو انفرمیشن دینے کی میں کوش چیز کر رہا ہوں جس یہاں میں نے لوگ اٹ کر دیا لوگ کرنے کے بعد آپ دوبارہ آپ کو یعنی کہ دوبارہ لوگ ان کرنا پڑے تو آپ کو یہ دیکھیں اس نے لوگ ان پاسورڈ وغیرہ آپ سے مانگ رہا ہے تو اب یہ آپ کو کیا لگانا کا وہ بیسکل جوب نے چینج کر کے لگایا ہے وہ لگانا ہے ایڈمین ایڈمین آپ کا جو پاسورڈ نہیں لگا گا میں نے آپ کو ایڈمین ایڈمین وغیرہ کے سب کچھ یہ ہے ایٹوزی غلط لگا کر صحیح لگا کر سارا میتھر بتا دی ہیں کہ کیا پرابلوں کہاں کس طرح کی کیوں کیوں آتی ہے تو اس کے بعد پاسورڈ اب مجھے جو میں نے نیا پاسورڈ لگایا تھا میں نے جے لگایا تھا اس کے بہن کا جے اس کے بعد سمال جے لگایا تو اس کے بعد کچھ بھی ہوا آپ نے جو بھی لگایا گئے وان ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ جو بھی آپ نے جو لگایا ہوا ہے وہ جسٹ وہ انٹر کر دیں تو جس میں اس کے اب لگاؤں گا اور لوگ ان کروں گا سکسیس فولی لوگ ان ہو ہو چکا ہے اب اس کی مزید آپ سیٹنگ ہیں جا اس کی کوئی بھی سیٹنگ کرنا چاہیے تو آپ اس کی ایزی لیو ہے وہ سیٹنگ کنیکٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا آپ موبائل کا تو اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی کار سے اس کے علاوہ میں جو ہے فینلی پروجیکٹ وغیرہ اگر آپ کو کوئی چاہیے یہاں پھر آپ کو کوئی اور انفرمیٹر چاہیے جسٹ آکومنٹ سے اس کی میں ڈی ای سی بھی سیٹنگ ویرا کیسے چینج کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو آنے والیٹوری مزید نیٹورکنگ کے اوپر بات کریں گے یہاں پھر آپ کو آئی ٹی کے لیٹڈ نوٹس چاہیے بکس چاہیے یہاں کوئی اور جاپ کے لیٹر چاہیے جہاں پھر آپ کو نیٹورکنگ ٹول کے بارے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یہاں پھر آپ کو کوئی بھی ٹول کرنے میں یعنی جو سوفٹور کرنے کیسے کرتے ہیں میرے چینل سے آپ کو ملیں گی تو اگر آپ سمجھنے یہ ویڈیو ہیل فیز کو لیکشن اور کومنٹ ضرور کیجئے تو مزید اس کی سیٹنگ کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا تھا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ